بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے لیے دھڑا دھڑ رشتے آنے لگے تھے میں بہت خوبصورت اور گوری چٹی بھی تھی آج کل تو سب کو ہی گورے رنگ سے سروکار ہے کوئی نائٹ کریمز پر پیسے اجار رہا ہے تو کوئی مہنگے مہنگے انجیکشن لگا کر اپنے حسن کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ مجھ پر تو اللہ نے خاص کرم کر رکھا تھا شروع سے ہی محلے میں سب مجھے بہت پیار کیا کرتے تھے سب کو یہی لگتا تھا کہ ہمیرہ کی شادی تو جھٹ پٹ میں ہی ہو جائے گی میں بھی اس خوشگمانی میں زندگی گزار رہی تھی ہمارے محلے کے لڑکیوں کے رشتے تو آتے تھے مگر پھر کوئی نہ کوئی وجہ نکلاتی اور ان کا انکار ہو جاتا جبکہ مجھے اس بات پر سو فیصد بھروسہ تھا کہ مجھے دیکھنے والے انکار نہیں کر پائیں گے اس لیے میں نے امی کے کان میں پہلے ہی دن اپنی مرضی بٹھا دی تھی میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے لیے آنے والے پہلے ہی رشتے کے لیے ہاں کر دیں میری شادی آپ نے بہت ہی سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر کرنی ہے میں نے اس گھر میں ہر چیز کے لیے ترس ترس کر دن گزارے ہیں اس لیے آپ نے میری شادی کسی بہت ہی بڑے گھر میں کرنی ہے میری امی بہت ہی اچھی اور نرم مزاج خاتون تھی وہ شروع سے ہی میری ہر بات ماننا کر دی تھی جبکہ میرے ابو بہت ہی سخت تھے وہ جس بات پر اڑ جاتے تو پھر اپنی منوا کر ہی رہتے تھے اس لیے امی نے پہلے سے ہی ابو کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنی ہمیرہ کی شادی کسی بہت ہی انچے گھرانے میں کرنی ہے ہم اپنی طرف سے ساری تیاری کر کے بیٹھے تھے مگر ہمیں کیا علم تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے تقدیر جو اس تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہی ہو کر رہتا ہے میرے لیے دھڑا دھڑ رشتے آ رہے تھے مجھے لوگ آ کر دیکھ بھی جاتے مگر پھر پلٹ کر جواب ہی نہیں دیتے تھے امی حیران تھی جبکہ میں تو صدمے سے دو چار تھی میرا حسن بھی ان لوگوں نے بے مول کر دیا تھا میرے لیے ایک دن بہت ہی اچھے گھرانے سے رشتہ آیا لڑکے کی اپنی دو تین دکانے تھی اور چھوٹی سی گاڑی بھی تھی گھر بھی اپنا تھا میں اس رشتے کے لیے دل و جان سے رضا مند تھی میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ لوگ شادی کی بات کرے تو آپ نے فوراں ہاں کر دینی ہے امی بھی ہس کر بولی کہ میں نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے میں ابھی کسی ایسے ہی رشتے کی منتظر تھی خیر ہوا یہ کہ وہ لوگ ہمارے گھر آئے چائے اور سموسوں کے ساتھ انصاف کیا اور چلے گے ہم چار دن ان کے جواب کا انتظار کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا اب میرا دل بہت گبرانے لگا تھا میں نے امی سے کہا کہ ان لوگوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا امی کہنے لگی اگر تمہارے ابو کا ڈر نہ ہوتا تو میں لڑکے کی والدہ سے فون کر کے وجہ ضرور معلوم کرتی میں جھٹ سے بولی امی ابو کونسا ہر وقت گھر میں موجود رہتے ہیں آپ انہیں فون کر کے پوچھ لیں ابو کو علم بھی نہیں ہوگا امی نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے تو میں بولی آپ نے ساری زندگی کسی ڈر میں گزار دی آپ کو کیا حاصل ہو گیا اتنا کہہ کر میں نے آنٹی کا نمبر ملا دیا وہ ہیلو بولی تو میں نے امی کی جانب فون بڑھا دیا امی مجھے گھور کر رہ گئی تھی خیر اب بات کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن بھی موجود نہ تھا اس لئے انہوں نے بھی فون کان سے لگا لیا امی کہنے لگی بہن آپ اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری گھر لے کر آئی تھی ہمیں آپ کا بیٹا بہت پسند آیا تھا اور یہی خواہش تھی کہ آپ کے گھر ہی بچی بیاہ کر جائے آگے سے آنٹی نے پتا نہیں کیا کہا تھا کہ امی کا چہرہ اتر گیا جیسے ہی فون بند ہوا میں بولی امی کیا بات تھی مجھے بھی کچھ بتائیں امی نے بڑی بیچارگی سے گھر کی جانب نظر دھڑائی پھر وہ بولی لڑکے کی والدہ کی والدہ کو تم بہت پسند آئی ہو مگر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا گھر پرانے زمانے کا ہے اور جگہ جگہ سے پیٹ بھی اترا ہوا ہے آپ کے برتنوں کی طرف دیکھ کر اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں ایسے میں آپ اپنی بیٹی کو جہیز کیا دیں گے جبکہ ہم نے تو نیا گھر بنایا ہے اور سمان اس لیے نہیں لیا تھا کہ بہو کا سمان اس میں رکھیں گے میں تو امی کی بات سن کر ہی حیران رہ گی کیا اب ایسا دور آ چکا ہے لوگ حسن کو چھوڑ کر پیسے کو چون رہے تھے پھر یوں کئی بار ہوا تھا میرے لیے بہت سے رشتے آئے مگر ہر بار انکار ہو جاتا جبکہ ہمارے محلے میں ہی ایک اپاہج لڑکی کا رشتہ بڑی آسانی سے تیب آ گیا کیونکہ اس کا باپ قطر میں مجود تھا اور انہیں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سا جہیز بنایا ہوا تھا یہ سب حالات دیکھ کر میرا دل بہت غمزدہ سا رہنے لگا یوں ہی دو برس گزر چکے تھے اور اس دوران مجھے بہت بار ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا اب تو میں ہمت ہار چکی تھی میرا دل بھی غمزدہ رہنے لگا تھا تب میرے لگے ایک بہت ہی اچھے گھرانے سے رشتہ آیا مجھے جب امی نے بتایا تو میں نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس بار بھی میں ٹھکرا دی جاؤں گی مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ میری ہونے والی ساس نے صرف اس بات کا تقاضی کیا کہ لڑکی پڑی لکھی ہونی چاہیے میں تو اس بات میں بھی پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ میں تو صرف میٹرک پاس تھی مجھے زیادہ تعلیم کا شوک نہیں تھا میں نے جب تعلیم کی بات سنی تو امی نے مجھے کھور کر دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ کاش تم نے تھوڑا پڑھ لیا ہوتا امی نے راستگوئی سے کام لیا وہ کہنے لگی بہن میری بیٹی تو صرف میٹرک پاس ہے تب آنٹی کہنے لگی اچھا چلے مجھے اتنا بتائیں ہمیرا خط پر لکھ تو لیتی ہے نا امی نے سوالیا نظروں سے میری جانب دیکھا میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولی جی جی میں سب کچھ پڑھ لیتی ہوں لکھ بھی لیتی ہوں تب وہ عورت مسکرا کر بولی بہن آپ کی بیٹی ہمیرا لاکھوں میں ایک ہے مجھے بہت پسند آئی ہے میں تو اسے ہی اپنی بہو بناوں گی یہ وہ الفاظ تھے جسے سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے آخر کار دو سال کی رسوائی کے بعد مجھے میرے من کی مراد مل گی میری ہونے والی ساس نے لڑکی کی تصویر دکھائی تو وہ بھی مجھے بہت پسند آیا میں بے انتہا خوش تھی میری ہونے والی ساس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں اپنی بہو دو جوڑوں میں منظور ہے ہمیں آپ سے کوئی جہیز کا لالچ نہیں ہے امی تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی شادی کی تاریخ ایک مہینے بعد تیپ آئی ہم زیادہ کچھ تو نہیں بنا سکے تھے بس جو ہاتھ میں تھا تھوڑی بہت تیاری کی اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسر حال چلی گئی ہمارا یہ گھر قدر مناسب تھا ہم یہاں فقط چار لوگ ہی آباد تھے میں میرا شوہر ساس اور چھوٹی نن شادی کی رات جب میرے شوہر نے گھنگٹ اٹھایا تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا کہنے لگا آج میں تمہیں دیکھ کر اپنے اچھے عمال سوچ رہا ہوں کہ آخر میں نے ایسا بھی کیا کیا تھا جس کا پھل اللہ نے مجھے تمہاری صورت میں دے دیا ہے میں مسکرادی تھی میرے شوہر ریحان نے مجھ سے کہا کہ تم نے میری امی اور بہن کا بہت خیال رکھنا ہے بلکہ ہم میں ایسے گھل مل جاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ تم پرائے گھر سے آئی ہو ہمیرہ میرے ابو کی وفات کے بعد امی نے اپنے بچوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے جس طرح سے میں پال پوس کر جوان کیا ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر کا محول اور سکون خرام ہمیشہ پلو سے باندھ کر رکھوں گی میرا شوہر بھی خوش ہو گیا تھا ریحان دوسرے شہر میں جاب کرتا تھا اسے فقط دو ہی ہفتے کی چھٹی ملی تھی ان دو ہفتوں میں میرے شوہر نے میرے بہت لاد اٹھائے تھے میرا بہت خیار رکھا تھا مجھے وہ جگہ جگہ لیے پھرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ میں تو جنت میں ہی آگئی ہوں مجھے اپنے شوہر سے بے انتہا محبت ہوگی اچھا وقت تو چٹکیوں میں ہی گزر جاتا ہے یہ دو ہفتے بھی گزر گئے اور جب وقت جدائی آن پہنچا میں بے انتہا اداس تھی میں نے ریحان سے کہا کہ آپ دوسری شہر کی بلازمت چھوڑ کر یہاں پر ہی کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لے میری بات سن کر ریحان ہس دیا اور بولا ہمیرہ میری جاب بہت اچھی ہے ایسی کمپنی میں جاب کے لیے تو لوگ مرے جاتے ہیں اور اب تو میری شادی بھی ہو گئی ہے میں نے تمہارے لیے بھی بہت آسانیہ پیدا کرنی ہے ایسے میں میں یہ جاب نہیں چھوڑ سکتا میں ان کی بات سمجھ گئی تھی اس لیے بولی آپ کی جدائی کا سوچ کر ہی جان پر بن گئی ہے میرا شہر کہنے لگا تم فکر نہ کرو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا یہ بات سن کر تو میں بہت خوش ہوئی خیر ریحان واپس چلا گیا تو اداسی مجھے کارٹ کھانے کو دوڑتی تھی میں ہر وقت اپنے شہر کو یاد کرتی رہتی وہ تھا ہی اتنا اچھا کہ اسے اتنی آسانی سے فراموش کر دینا آسان نہیں تھا میری ساس میری جانب دیکھ کر حس دیتی کہ بہو تم تو اپنے شہر کے ہجر میں کملا کر رہ گئی ہو میری نند بھی میری دل جوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹک کروٹیں بدر رہی تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تب میری ساس میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی بہو لگتا ہے کہ تم بھی میری طرح بے خوابی کا شکار ہو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بھولی جب سے ریحان گئے ہیں نیند نہیں آتی میری ساس مسکرا دی اور پھر میرے پاس ہی بیٹھ گی کہنے لگی تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بہو بنانے سے پہلے تمہاری والدہ سے بس ایک ہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ کی بیٹی پڑی لکھی ہے میں نے سر اسبات میں ہلا دیا بھلا میں یہ بات کیسے بھول سکتی ہوں تب میری ساس کہنے لگی تم اس بات کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ نہیں پوچھو گی میں مسکرا دی اور بولی وجہ یہی ہوگی کہ آپ کو پڑی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی ہوں گی میری ساس کہنے لگی ہاں ایک یہ بجا بھی ہے اور دوسری میں تمہیں اپنے کمرے میں چل کر بتاؤں گی آؤ میرے ساتھ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا اس لئے جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جوتہ پہن کر ساس کے پیچھے ہی چل دی میری ساس نے مجھے اپنی بیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک کتاب میری جانب بڑھا دی پھر وہ بولی مجھے بچپن ہی سے کہانیاں سن کر سونے کی عادت ہے پہلے امی سنایا کرتی تھی پھر جب میں بڑی ہوگی تو خود ہی پڑھنے لگی اب تک میری یہی روٹین تھی مگر اب تو آنکھیں جواب دے گئی ہیں دن میں بھی نظر کم ہی کرتی ہے مگر رات کو تو سب کچھ ہی دندلا نظر آتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ اگر میری بہت پڑی لکھی ہوگی تو چلو مجھے کہانیاں تو سنا دیا کریں گی میں نے اپنی ساس کی بات سوری تو بے ساختہ مسکرہ دی اس وقت وہ مجھے دنیا کی معصوم ترین ساس لگ رہی تھی کہانیاں کا تو مجھے بھی بہت شوق تھا اس لئے میں نے جھٹ سے کتاب پکڑی اور صفحات پلٹنے لگی تھی مجھے سب سے زیادہ دلچسپ ٹائٹل لگا وہ کہانی میں پڑھنے لگی حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی میں ایک دو صفحات ہی پلٹ پائی تھی کہ میری آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی اور پھر میں بڑی گہری نیند سو گئی صبح جب میں بیدار ہوئی تو مجھے سب سے پہلے ہی اپنی ساس کا خیال آیا میں نے سوچا کہ وہ کیا کہیں گی کہ بہو کو کہانی سنانے کا کہا تھا مگر وہ خود ہی آ کر سو گئی میں بستر سے اٹھنے لگی تو مجھے اپنی ٹانگوں میں بے انتہا درد محسوس ہوا تھا ایسے جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو تب ہی میری ساس میرے کمرے میں داخل ہوئی وہ بڑی خوش لگ رہی تھی اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور نیچے سے ہزار ہزار کے کے نوٹ نکار کر مجھے پکڑا دیئے اور بولی بہو تم بازار جا کر اپنی پسند سے جو دل چاہے لے لینا میں بولی نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ بلا وجہ تکلف مت کریں میری ساس نے زبردستی ہی وہ پیسے میری مٹھی میں رکھ دیئے اور بولی تکلف تو تم کر رہی ہو جب میں اپنی زنیرہ کو پیسے دے سکتی ہوں تو تمہیں کیوں نہیں تم دونوں میں مجھے بھلا کیا فرق ہے میں مسکر آ دی تھی میں یہ سوچ کر حیران ہوتی کہ آج کل کے دور میں اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں کیا خیر میں کمرے سے باہر نکلی تو زنیرہ میری جانب بڑھائی وہ کہنے لگی بھابی آج تو آپ نے اٹھنے میں بہت دیر کر دی ہے کب سے آپ کا انتظار کر رہی میں بولی کیا بات ہے تو میرا انتظار خیر سے کر رہی تھی وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن کی جانب بڑھ رہی تھی ساتھ ہی ساتھ وہ بھی آ رہی تھی کہنے لگی آج بہت ہی لمبے عرصے بعد امی نے مجھے جیو خرش دیا ہے آپ یوں سمجھیں میں ساتھ میں آسمان پر ہوں امی نے مجھے نہ صرف پیسے دیئے ہیں بلکہ کھلی چھٹی بھی دی ہے کہ ان پیسوں سے جو جی میں آئے خرید لوں آپ کو تو معلوم ہے امی گھر سے بہت کم نکلتی ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں بزار جائیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کوئی بہت ہی اچھی سی چیز کھلاؤں گی میں حرص دی اور بولی زنیرہ امی نے آج صبح مجھے بھی اچھی خاصی رقم دی ہے زنیرہ تو خوشی سے اچھل ہی پڑی وہ بولی اصل مزہ تو اب آئے گا میں بھی شروع سے غربت کا شکار تھی میرے اندر بھی بہت سی محرومیاں پل رہی تھی پیسوں کی کمی تو مجھے شروع سے ہی رہی تھی کبھی من پسند چیزیں خرید ہی نہیں پائی تھی اس لئے میں اپنی نند کے ساتھ بزار چلی گی اور خوب جھی بھر کر شاپنگ کر کے آئی ہم دونوں باہر سے ہی کھانا بھی لے آئیں میری ساس ہم دونوں کو دیکھ کر ہسنے لگی اور بولی آج تو لگتا ہے جیسے پورا بزار ہی خرید لائی ہو میں نے اپنی ساس کے لئے سوٹ خریدا تھا وہ اسے دیکھ کر تو بہت خوش ہوگی میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی بہو تم سے ایک ہزارش تھی میں بولی جی امی آپ حکم کریں وہ بولی تم ان پیسوں کا ذکر ریحان سے مت کرنا اس کو اس سارے معاملے سے بے خبر ہی رکھنا میں بولی امی آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی مگر میں تو یہ ارادہ رکھتی تھی کہ اپنی خوشی ریحان سے شیئر کروں اور انہیں بتاؤں کہ آپ اور ذریرہ میرا کتنا خیار رکھتی ہیں میری ساس ہزتی اور بولی نہیں نہیں بیٹا ہر بات شہر کو بتانے والی نہیں ہوتی میں نے سر ہلا دیا تھا مجھے تو آج شب خوشی سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی میں نے اپنے ساری شاپنگ کوئی چار پانچ بار دیکھی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ امی کو گھر پر بلاؤں گی اور اپنے سارے کپڑے ان کے سامنے رکھ کر کہوں گی جو بھی اچھا لگے اٹھا لیں تب ہی میری ساس کمرے میں داخل ہوئی کہنے لگی بہو جاگ رہی ہو میں بولی جی جاگ رہی ہوں سب خیریت تو ہے نا میری ساس بولی ہاں ہاں بس میں کہانی سننا چاہتی تھی تب میں شرمیندہ سی ہو کر بولی کل تو آپ کو کہانی سناتے سناتے میں سو گئی تھی میری ساس بولی بہو تمہاری آواز بہت میتی ہے تمہارے سونے سے پہلے میں بھی سو گئی تھی میں اپنے ساس کے ساتھ چلی گی اور پھر سے کہانی پڑھنے لگی یہ کہانیاں بڑی تلچسپ تھی پڑھنے میں بھی بہت مزہ آتا تھا مگر نہ جانے کیوں میں دو تین صفحات سے زیادہ پڑھ نہیں پاتی تھی فوراں سے نیند آ جاتی تھی آج بھی وہی ہوا تھوڑی سی کہانی پڑھ کر میں سو گئی جب صبح بیدار ہوئی تو ساس کمرے میں ہی تھی وہ مجھ سے واری صدقے جا رہی تھی اس نے پھر سے مجھے پیسے دی اور بولی ان پیسوں سے اپنی پسند کی چیزیں لے آو آج میں پیسے لینا نہیں چاہتی تھی اس لئے بولی امی آپ اپنے پیسوں کو سنبھال سنبھال کر رکھا کرے خزانہ سے بھرے کمیں بھی خالی ہو جاتے ہیں کل کلاک اور زنیرہ کی شادی ہوگی تو آپ کو ان پیسوں کی بے حد ضرورت ہوگی میری ساس بولی یہ اللہ کا کرم ہے جو مجھے بے انتہا نوازہ ہوا ہے پھر میں اپنے گھر کی بچیوں کو اس سے کیوں محروم رکھوں اگر تم نے مجھ سے یہ پیسے نہ لیے تو میں یہی سمجھوں گی کہ تم مجھے غیر سمجھتی ہو میں نے وہ پیسے لے لیے تھے کمرے سے باہر آئی تو ٹانگا میں درد محسوس ہونے لگا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں انقریب چلنے پھرنے سے بھی آج ہی زا جوں گی اب یوں ہوتا کہ ہر رات میری ساس مجھے اپنی کمرے میں لے جاتی اور میں کہانی سناتے ہی سو جاتی صبح میری ساس مجھے پیسے بھی دیتی اور پیار بھی کرتی کچھ دنوں سے میں بزار نہیں گئی تھی اس لئے میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تھے میں اپنی ساس سے اجازت لے کر امی کے گھر آگی پھر انہیں وہ پیسے دکھائے تو امی حیران رہ گی پھر وہ جولیاں بھر بھر کر میری ساس کو دعائیں دینے لگی امی بولی امیرہ میں جانتی ہوں شروع سے تمہارے دل میں بہت ارمان تھے تم چیزوں کو حسرت سے دیکھا کرتی تھی مگر میرا شوہر ایک غریب انسان تھا اس لئے میں تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتی تھی میں سب کچھ دیکھ کر بھی انجان بن جائے کرتی تھی اب مجھے اس بات کی بے انتہا مسررت ہے کہ تمہارے سسرالی اچھے کھاتے پیتے ہیں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے میں امی سے بولی کہ ہم دونوں آج بزار جائیں گی امی رضا مند ہو گئی تھی ہم دونوں ماں بیٹی خریداری کر رہی تھی کہ میری نظر ایک مرد پر پڑی وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا پہلے تو وہ آگے بھڑ گیا مگر پھر واپس آ کر میرے روح بر روح کھڑا ہو گیا اور مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے آنکھوں سے ہی کھات جائے گا جسے مجھے اس کی جانب دیکھ کر ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ کوئی چور چکا نہ ہو جو مجھ سے میرے پیسے چھین لے میں نے امی کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا ہم نے دوسری جگہ سے خریداری کی امی کے لیے بھی میں نے جوتے اور کپڑے لیے تھے پھر رات تک میں اپنے سسرال واپس آگی میری ساس بولی شکر ہے تم واپس آگی تمہاری غیر مجود کی میں تو مجھے نیند ہی نہیں آنا تھی میں تو یہی سوچ سوچ کر حلقان ہو رہی تھی کہ مجھے آج کہانی کون سنائے گا تب میری نند زنیرہ بولی امی آج رات میں آپ کو کہانی سناؤں گی میری ساس ہکلا آگی اور بولی نہیں نہیں تم کہاں سنا پاتی ہو تمہاری تو اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ کہیں سن کر نین تو نہیں آتی جو پہلے سے آئی ہوتی ہے وہ بھی بھاگ جاتی ہے میری نند غصے سے بولی امی آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں میں تو شروع سے ہی بہت لائک تھی پڑھائی میں آج دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں ہی آپ کو کہانی سناؤں گی میری ساس بولی زنیرہ مجھے تنگ مت کرو میں نے ایک بار جو بات کہہ دی ہے اس پر عمل کرو تب میری نند بولی بھابی آپ کو میری سر کی قسم ہے آج آپ امی کو کہانی نہیں سنائیں گی میں ہی سناؤں گی نند کی بات سن کر میری ساس تو آپے سے باہر ہوگی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے پاؤں سے جوتا ہوتارا اور نند کو مارنا شروع کر دیا میری لیے یہ منظر ایک بڑا عجیب تھا میری ساس تو بڑی شفیق سی عورت تھی پھر وہ یہ سب کیا کہہ رہی تھی میں نے بڑی مشکل سے اپنی ساس کو رکا خیر آج تو مجھے بھی ساس سے ڈر لگ رہا تھا میں ان کے کمرے میں جا کر کہانی سنانے لگی مگر پھر سے سو گئی تھی صبح آنکھ کھلی تو پھر سے ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا تب رات واپس منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا میری نند نے ایسی بھی کوئی عجیب فرمائش نہیں کر دی تھی ساس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور پھر کہانی پڑھتے پڑھ ہی مجھے نیند کیوں آ جاتی ہے میں اس واقعی کی تیہ تک پہنچنا چاہتی تھی رات ہوئی تو ساس نے پھر سے کہانی پڑھنے کے لیے بلایا تھا مگر اب میں نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی اس لیے کتاب کھولے بنا ہی اپنے پاس سے کہانی سنانے لگی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی مگر چونکہ میں ساس کا راز معلوم کرنا چاہتی تھی اس لیے آنکھیں بند کر کے نیند کا ناٹک کرنے لگی تب ہی مجھے کمرے میں حلچل محسوس ہوئی میں نے کن اکھیوں سے دیکھا تھا میری ساس میری جانب بھڑ رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک رسی بھی پکڑی ہوئی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری ساس نے اس رسی کے ساتھ میری ٹانگوں کو باننا شروع کر دیا اس نے اس طرح کس کر میری ٹانگیں بان دی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے ٹوٹ ہی جائیں گی میں اپنے درد کا الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتی مگر میں نے حمد کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی تب ہی چار آدمی میرے بیٹھ کی جانب بھڑے اور پھر یہ سب دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی صبح ہونے والی تھی اس لیے میری ساس کا رجائے ہوا کھیل اب اختتام کو پہنچ چکا تھا مگر رات بر میرے ساتھ جو ہوا تھا اس نے میری ذات کے پر خچے اڑا کر رکھ دیئے تھے صبح ہوتے ہی میں اپنی ساس کے کمرے سے نکل گئی اور خود کو اپنے کمرے میں لاک کر لیا تھا میں نے اپنے شوہر کا نمبر ملایا اور بولی مجھے کھلا چاہیے میرا شوہر بولا کیا بات ہے حمیرہ تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے جو صبح صبح ایسی باتیں کر رہی ہو میں بولی میں آپ لوگوں کی اصلیت سے واقف ہو گئی ہوں اب میں نہیں یہاں رہوں گی دیہان کہنے لگا ہمیرہ میں دوپہر تک گھر پہنچاؤں گا اور آ کر تمہیں طلاق دے دوں گا لیکن اگر تم میرے آنے سے پہلے ہی نکل گئی تو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اتنا کہہ کر اس نے کال بند کر دی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تھوڑا سا انتظار اور کر لیتی ہوں اور پھر دوپہر تک سچ میرے ہان گھر آ گیا اس نے آتے ہی خود کو میرے قدموں میں گرا لیا وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو ہمیرہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا مگر میں بہت ہی معمولی سے ملازمت کرتا تھا مجھے علم تھا کہ تم جیسی حسین لڑکی کہ والدین ایک چوکی دار کو اپنی بیٹی کیوں کہ دینے لگے بھلا اس لیے میں نے کہا میں بہت ہی اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں تم مجھے اس منع پر چھوڑ کر مت جاؤ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد اچھی سی ملازمت ڈھونڈ لوں گا میں تو ریحان کی باتیں سن کر ہی دھنگ رہ گئی تھی میں بولی ریحان مجھے اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا میں تو کسی اور وجہ سے طلاق مانگ رہی تھی وہ بولا کس وجہ سے تب میں بولی جب سے آپ گئے ہیں آپ کی امی ہر رات مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اور ایک کتاب دے کر کہتی تھی کہ مجھے کہانی سناؤ مگر مجھے فوراں نید آ جاتی صبح اٹھ کر آپ کی امی مجھے بہت سے پیسے دے دیتی کل میں نے کتاب نہیں کھولی تو مجھے نید بھی نہیں آئی مگر میں نے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تب ہی آپ کی امی نے میری ٹانگیں رسی سے بان دی اور چار مرد آ کر میرے بیٹ کو اٹھا کر گھر سے باہی لے گئے آپ کی امی نے میری ٹانگوں پر سفید کپڑا ڈال دیا اور پھر مجھے زمین پر لٹا دیا اور خود آتے جاتے لوگوں سے میرے نام پر بھیک مانگنے لگی کہ یہ میری جوان بیٹی ہے جو جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہے مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے مجھے علم ہے ریحان آپ سب اپس میں ملے ہوئے ہیں مجھے طلاق دے دے میں اس طرح کے ذلت بھری زندگی نہیں گزار سکتی ریحان حقہ بھقہ رہ گیا اتنی دیر میں میری ساس بھی آ گئی تھی ریحان نے جب امی سے ساری بات پوچھی تو وہ رونے لگی اور بولی بیٹا میں نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا تھا تمہاری تنخواہ تو بہت ہی واجبی سی تھی اس طرح تو گھر کا خرچ ہی بہت مشکل سے چلتا تھا تم خود ہی بتاؤ ایسے میں میں زنیرہ کے لیے جہیز کیسے بناتی جہیز کے بغیر کون قبول کرتا ہے ہماری بچی کو اس لئے میں نے کتاب کے صفحات پر بے ہوشی کی دعا چھڑکا کر اسے دے دیتی تھی کتاب کھولتے ہی ہمیرہ پر گنوندگی چھا جاتی اور یوں میں سب کے ذریعے بھیک مانگتی تھی ریحان نے بڑی افسردگی سے سر ہلا دیا وہ بولی امی میں یقین نہیں کر سکتا کہ آپ نے میری بیوی کے ساتھ یہ سب کیا اب مجھے خیال آیا کہ شاید بزار میں جس شخص نے مجھے اور امی کو خریداری کرتے دیکھا تھا وہ مجھے بھیک دینے والوں میں سے کوئی ایک ہوگا خیر میری ساس نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی تو میں نے انہیں معاف کر دیا تھا مگر ریحان مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا تھا کہنے لگا امی نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے اب تمہیں میں ان کے سپرد کر کے نہیں جا سکتا خیر یہ شہر ہے کہ اب ریحان کو بہت اچھی جو مل گئی ہے ان کی سیلری بھی بڑھ گئی ہے تو اب ریحان اپنی بہن کے لیے جہیز بھی بنانے لگے ہیں